اور یہ ہے ہماری مین ڈش جس کو چمبہ میں مدرہ بولا جاتا ہے یہاں پہ یہاں پہ آرام کر رہے ہیں ہمارے راجو بھئی تو بھئی جب شام ہوتے ہیں تو گاؤں کے ہمارے گاؤں کا کلچر ہے یہاں پہ آج ہمارے گاؤں پہ چھوئی ہے ایک لڑکی کی شادی ہے تو چھوئی کیا ہوتی ہے کیونکہ لڑکی کی شادی کی دھام رہنے کے لئے جو ہے لکڑی کی جاتی ہے تو اس کو ہم چھوئی بولتے ہیں اور آج میں وہاں جا رہا ہوں وہاں پہ بہت سارے لوگوں کے گاؤں کے کٹھے تو آئیے آپ کو ان لوگوں سے بھی رو بھو کرتے ہیں اور ہمارا کلچر کس طریقے سے ہماری چھوئی کی جاتی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس بلوگ کے جاریے تو آئیے چھوئی چھلتے ہیں جو بھی لوگ چھوئی کے لئے جاتے ہیں تو سب اپنے ہماری کھاڑی لے کے جاتے ہیں جیسے کی میں بھی لے کے جا رہا ہوں اس سے ہم نے لکڑی کاٹنی ہے بالا نکٹھا کرنا ہے یہاں پہ دیکھو گاؤں کے بچے لوگوں کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہو میں چھوئی کو جا رہا ہوں آپ لوگیں کر رہے ہو تو دیکھو بھائی یہ ہمارے گاؤں کے سب لوگ جو ہے آج سوئی کرنے کے وہ بس بس لگڑی آ رہا ہے آن جی کہاں جا رہے ہو دوستو ابھی ہم وہاں پہ پہنچ چکے ہیں جھاڑ پہ جو ہے وہ چھوئی ڈالی جا رہی ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ہم نے بہت سارے لکڑی نکال دی ایرے پر دیکھو یہ سارے ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں تاؤں ہیں چاچے ہیں بھائی ہیں سارے اور سب لوگ جو ہے مل کے کام کر رہے ہیں اب نا ہم تھوڑے ٹائم اس کو لکڑی نکالنے کے لئے لگائیں گے اور اس کے بعد دکھائیں گے آپ کو کس طریقے کی لکڑی جو ہے ہم نے کٹ کر کے وہ بنا دی ہے اس کے بعد نا یہ ہماری ایک ڈیسی تین ہوتی ہے جہاں پہ کھانا بنا جاتا ہے جہاں پہ دھام بنتی ہے وہاں پہ اس لکڑی کا یوز ہوگا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کیونکہ آدھ شام کو نا جیسے جب بھی یہ چھوئی ڈالی جاتی ہے تو شام کو دھام کا پروگرام بھی رکھا ہوتا ہے تو وہ بھی چلا ہوا ہے میں بعد میں جاتا ہوں اور آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں کس طریقے کی ہماری یہ دھام بنتی ہے اور دھام بنانے والے کون ہوتے ہیں یہ سب کچھ آپ کو پورے دن میں دکھائے دوستو ابھی لکڑی نکال نکال کے تھوڑا تھکچ میں ہوتا ہے پانی پھینے کا تو آئیے پانی بھی لیتے ہیں دوستو آج کے جو میرے جوڑی دار ہے نا چھوئی میں وہ ہے اپنے دیپو بھائی ہم جیسے پنج کر کے آتا ہے جیسے ہم لکڑی جب کٹی ہے نا تو ایک چھوڑا ایسے ایسے دوں میں کھڑی جوڑی نہیں دھاما ہوں دو بندے دونوں سب سے لگتے ہیں ایک سائٹس ایک ایک سائٹس دوسرا اور کچھ اس طریقے کی ہم نے لکڑیاں بھی کٹ دی ہیں یہ دیکھیں سب سے جالا جو لکڑی ہے اور میں نے اور دیکھو بھائی نگر تی ہے یہ دیکھوں نیچے توالی ہمارے آدھے گھنٹے کا کام ہے ہم ڈیر ایسی طریقے سے کام کرتے ہیں ہے تیر ایسے سلگل بھری لائف رہتی ہیں پہاڑیوں کی اور یہ دیکھیں یہ سارے جتنے بھی مارے تاؤک گیا رہے ہیں لگ وقت سب جو وہ ستر سال سے اپنے پر کے ان کی عمر ہے اور اس عمر میں بھی یہ اتنا سارا ہارڈ ورک کر رہے ہیں یہ دیکھیں موسیقی اپنا ہم نے جو ایک جگہ پر لکڑی ساری نکال دی ہے ساری ساری لکڑی کار دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی نا یہ جو ہم چیز ابھی بنا رہے ہیں یہ لگا رہے ہیں ہم تیوڑی اس کو ہم اپنی دیسی باشا لوگ پر باشا میں تیوڑی بولتے ہیں اور اب نا یہ اس رسی کی ہیلپ سے جو ہے وہ لکڑی ان کے گھر تک پہنچا جائے گی ابھی ہمارا لنچ ہوگا اس کے بعد نا ایک جگہ اور ہے جہاں پر لکڑی کار کے رکھی ہوئی ہے وہاں پہ بھی ہم نے جانا ہے اور وہاں پہ بھی وہ چھوڑی کرنی ہے تو یہ دیکھئے ابھی یہ تیوڑی لگ رہی ہے تو دوستو ابھی لنچ کا ٹائم ہو گیا اور ابھی جتنے بھی ہمارے گاؤں کے لوگ جو وہ لکڑی کرنے کے لیے گئے تھے ابھی نا وہ کھا رہے ہیں یہاں پہ کھانا کھانے میں چلی دیکھو ہمارے یہاں ایک لڈڈو جس کو سڈڈو بھی بولتے ہوں گے وہ بناتا ہے مکی کا اور یہاں پہ کڑی ہے ساتھ میں اور ہمارے گاؤں کے لوگ جو نو مرچ کھانے کے بہت چوکین ہوتے ہیں یہ دیکھئے پوری پتل میں جو ہمارے گاؤں میں یہ جو لڈڈو ہے یہ مکی کے آٹے سے بنا جاتا ہے یہ دیکھئے کچھ اس ٹائپ کا ہوتا ہے یہاں پہ شام کو بھی دھام بنا جائے گے اور دھام بنانے کے لیے ہمارے بھرٹن ہے ہمارے پاس وہ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور جو دھام بنانے والے ہمارے ابوٹی ہے وہ ہے ہمارے ابوٹی یہ ان کا نام بھرچی ہے ہمارے دوستو جو مکی کا لڈڈو ہے اور کڑی ہے اس کا جو سواد ہے یہ کھاپتا ہی ہمارے دوستو جو یہ مکی کا لڈڈو اور کڑی ہے یہاں پہ بنا جاتی ہے لنس ٹائم میں اور شام کو چم بھی دھام رہے گی تو آپ بنے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ آپ کو چم بھی دھام بھی کھاپتے ہوئے اور بناتے ہوئے دکھائیں گے آپ بنے ایک چھوڑی کتھر ٹائم سے بڑی بڑی تھیلیے بڑھ جاتی ہے نا ان کو ہم اس آرے کی مدد سے جو وہ ان کی چھوٹے پیس کر دیتے ہیں جب اس کے پیس ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ ہم نے ہتھوڑا رکھا ہوا اور یہ ہے چھینی تو کیا بولتے ہیں ان کو ہم فانے بولتے ہیں اب یہ جو فانے ہیں نا یہ فانے اور ہتھوڑا اس کی مدد سے ہم نے اس کے پیس کر دیتے ہیں تاکہ لکڑی نکالنے کے لیے تھوڑا ایزی ہو جائے یہاں پہ چھوڑی میں کچھ اس طرق کے ٹول جو وہ استعمال کیے جاتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے نمبر پر جو اس کو فانہ بولتے ہیں ساتھ میں جھبڑ ہے ساتھ میں ہتھوڑا ہے بہت بھاری بھرکم بڑا والا ساتھ میں یہ جو ہے نا یہ آری ہے اور ساتھ میں ہے کلھاڑی اور یہ ہے ہمارے کلھاڑی کے ماسٹرز راج کمار جی یہ دیکھیں ہمارے کلھاں کے ساتھ میں ہمارے کلھاں کے ساتھ میں ہمارے کلھاں ہمارے گاؤں کے ایسے جب پروگرام ہوتے ہیں تو ہمنا ہی دوسرے کا مجاگ اپناتے رہتے ہیں ایسے سے پروگرام میں اور ایسے بولتا رہتے ہیں کہ بھئی تو نے کچھ کمائیا نہیں یا میں نے زیادہ کمائیا کچھ اس طریقے کی جو ہے باتیں آپ اس میں ہوتی رہتی ہیں یہ دیکھیں دوستو فائنڈلی جو ہے لکڑی سارے کی ساری کاٹ دی چکی ہے اور یہ آئے ہمارے آج کے ہیرو آج کے جیرو سب سے حرامی بندہ آئیے ہمارے کچھ نوزوان تھے آج اس چھوئی میں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح کی کچھ پورا کا دن را بہت اچھا دن را جو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں اپنی محنت لگی ان کو کٹنے میں تھوڑا ادھر بھی تھا ہمارے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے دنوں کے بعد جو ہے کام کرنے سے جو ہے ہاتھ میں چھانے آنے ہمارے اور ان میں جو بہت زیادہ درد ہو رہی ہے تو کافی دنوں تک جو ہے ان ہاتھوں سے کام کرنے دیکھتا آنے ہمارے دیکھ سکتے ہیں تو کافی دن تک کامی میں مکشکتوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے آپ ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں چھانے آگے ہیں تو ان کو جو ہے ہونے میں کافی جا دے ٹائم لگنے والے تھے ٹھیک ہے جی دوستو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں اپنے اس تین اس کچن میں جہاں پہ ہماری آج شام کی دھام بن رہی ہے تو یہ ہے ہماری کڑی جو ابھی پن کے ریڈی ہو چکی ہے تو یہ ہے کھٹا یہ دیکھیں آپ اور یہ ہے ماں کی داڑ جو بلکل ریڈی ہے اس ٹائم کھانے کے لیے اور اس میں ہم نے بنایا جو میں آپ کو لنگ ٹائم میں دکھایا تھا لڈو بکی کے سڈو یہ دیکھئے یہ بھی بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ ہے ہماری مین ڈیش جس کو چمبہ میں مدرہ بولا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ چمبیالی دھام کی سب سے پہلے دی جانے والی ڈیش ہے اور یہ دیکھیں آپ کتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے یہ دیکھیں اس کا فلیور دیکھیں آپ کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں یہ دیکھیں اور یہ بنے ہیں چاول یہ دیکھیں تو دھام جو ہے وہ بھی لگ وقت ہر ایک آئٹم جو بن کے تیار ہو چکی ہے اور اس طرقے کی ہماری نا تین جو یہ دیسی کچن ہے وہ بنا ہوتا ہے یہ ہر جگہ اسی ڈیزائن کے بنے ہوتے ہیں میکسیم تو بھئی جب شام ہوتے ہیں تو گاؤں کے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی جو ہے چھوئی میں دھام کھانے کے لیے آتے ہیں یہ دیکھیں آپ سب لوگ ابھی دھام کھا رہے ہیں یہ دیکھیں چھو چھوٹے بچے بھی آئی ہیں دھام کھانے کے لیے گلو کچھ ہی بنی دھام اچھی بنی ہے تو دوستو فائنلی چھوئی کرنے کے بعد اور سب کو دھام تم کھلانے کے بعد ابھی نہ کچھ لوگ جو ہوا انجوئی کر رہے ہیں پر وہ بھی میں بھیڈیو میں نہیں لوں گا تو ابھی ہم آدھی بار یہ تک کھانا کھانے کی تو ابھی ہم کھانا کھا لیتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے کھانا کھانے کے بعد آئی بھو میرے کر موہاں چھاڑا ہو تجھو سائی چھاڑ بھرا بھوڑا ہو آئی بھو میرے سوپیاں شراب آؤ توڑا پیڑا مطالگی جاندہ ہو کہ آپ سے کہاں گا گا بھو میرے کر رہے ہیں آپ نے آئی بھو میرے کر موہاں کی جب ہوا ہے پیڑا منا؟ پیڑا منا؟ پیڑا منا؟ پیڑا منا؟ چھوڑا پینہ باتا لگی جاندہ ہو گھر میرے باتا لگی جاندہ ہو جے پاپاڑی ہو آدھی اسی گھر جائی لادی ہو آدھی بیڈی آدھی جے باپاڑی ہو آدھی اسی گھر جائی لادی ہو دوستو یہ تا ہمارا گاؤں کا بلوگ اور آئی ہوپ آپ سب نے اس بلوگ کو کافی انجوئی کی ہوگا اگر آپ کو یہ بیڈیو پسند آتی تو اس بیڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور ضرور کریں ملیں گے آپ سے ایک نئے بلوگ میں تب تک کے لیے آپ سب یہاں بہت بہت دھنیوا جے ہن جے ہماتل جے جمعہ